موسیقی موسیقی میرے ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں موسیقی 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 سپون ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہماری ڈڑھ کلو چکن کی کڑا ہی ہے اگر یہ ون کیجی ہو تو ہم اس کو کم کر دیں گے اس سے کورمے مسالے سے ہماری چکن کڑایی کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اور چکن اور گریوی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کک کریں گے جب تک ہمارا چکن مکس ہو رہا ہے ہم چکن مکس کرنے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لڈ لگا دیں گے لڈ لگانے سے چکن سارا اپنا پانی چھوڑ دے گا اور یہ میں نے لڈ لگا دی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی لڈ ہٹا دوں گی یہ چکن نے سارا پانی اپنا چھوڑ دیا ہے اسی پانی کے اندر اب سارا چکن پک جائے گا اور اب اس کو ہم اچھے سے کک کر لیں گے اور اس کے پانی کو ہم ڈرائے کریں گے تھوڑی سی فلیم کو ہم ہائے کر لیں گے تاکہ ہمارا چکن ٹوٹنے نہ پائے اور مزیدار سی چکن کڑائی تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی چکن کڑائی کی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں